یہ پکڑ ایک تو منڈی میں جانوان ڈھوڑنا بھی عذاب ہے بڑی مشکل سے یہ ایک بکری ملی ہے لیکن سیٹ آپ تو بکرا لینے آئے تھے پر یہ بکری بس یہ مجھے پساند آگئی تو میں نے خرید لی باقی لگائیں گے شام میں چکر ابھی مجھے بہت گرمی لگری ہے تو میں گھر جا رہا ہوں یہ رکشے میں لے کے آجا بلکہ پیسے میری جیب میں تو قرائے کے پیسے ہی نہیں ہیں سیٹ جی سیٹ تو چلے گئے اب میں گھر اتنی دور کیسے جاؤں گا ساری میری یلتی ہے جی بھائیہ لے ہیں جانور کدھر ہے ہاں ایک بکری خریدی ہے منڈی سے اور وہ ملازم لے کر آرہا ہے پیچھے چلیں ٹھیک ہے میں سمجھا آپ لے آئے ہیں اسلام انداراں نظرہ کدھر لگا کے آرہا اتنی دیر سیٹ جی اصل میں میرے پاس قرائے کے لیے پیسے نہیں تھے تو بکرہ اتنی دور سے پیدل لے کے آرہا ہوں تب ہی دیر ہوگی تو تو مجھ سے قرائے لے لیتا ایک تو تجھے بھولنے کی عادت ہے میرے ذہن میں ترہ ترہ کے خیال آ رہے تھے کہ پتہ نہیں کہاں رہ گیا معذرت سیٹ صاحب آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی جل ٹھیک ہے جلدی سے سارے کام لبٹا لے کل عید ہے تو تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے عید اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں جی ٹھیک ہے سیٹ جی میں کر لیتا ہوں سارے کام آپ نے اس پار عید پہ پھر سے پرانا سوٹ پہن لی ہے کہا بھی تھا عید کے لیے تو نیا بنوا لیں بیگم کیا ہے اس سوٹ کو اچھا بلا تو ہے اور ویسے بھی بڑی عید پہ کون سوٹوں کو دیکھتا ہے تم لوگوں کے سوٹ بن گئے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے آپ اور آپ کی باتیں ہر عید پہ یہی سنتی ہوں اچھا باتیں ہوئے دوپہر کے لیے کوئی سبزی لیتے آئیے گا سبزی عید والے دن بیگم تمہیں نہیں پتا کہ آج کے دن تو ہمارے گھر اتنا گوشت آ جانا ہے کہ رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہونی شاید آپ بھول رہے ہیں پچھلی بار ہمارے گھر میں کہیں سے گوشت نہیں آیا صرف ایک گھر سے آیا تھا اور مجھے نہیں لگتا ہے اس بار وہاں سے بھی آئے اس لیے آپ سبزی ہی لیتے آئیے گا نہیں نہیں تم بس اللہ پہ یقین رکھو انشاءاللہ کہیں نا کہیں سے ضرور گوشت آ جائے گا اب میں چلتا ہوں عید کی نماز سے مجھے دیر ہو رہی ہے بیگم میں پڑھائے ہوں عید کی نماز تم بتاؤ کہیں سے آیا گوشت پیاز تو میں نے کٹ لی ہے لیکن ابھی تک کہیں سے نہیں آیا اور مجھے نہیں لگتا کوئی دے کے بھی جائے گا اچھا تم فکر نہ کرو میں مالک کے گھر چکر لگاتا ہوں اور کوئی کام بھی دیکھاتا ہوں اور آتے ہوئے گوشت لیتا ہوں گا خی کے آپ لگایاں چکر لیکن جلدی واپس آئیے گا یہ نہ وہ سارا دن ادھر ہی گزار دیں ہاں ہاں میں جلدی واپس آ جاؤں گا بس تم پیاز بغیرہ کٹ کے رکھو سیڑ جی عید مبارک اپنے جانوروں کی قربانی ہو گئی ہے خیر مبارک ماشاءاللہ سے دو کی قربانی کر لیے ابھی یہ رہتا ہے لیکن عید والے دن کی تو میں نے چھٹی دی تھی تو کیا لینے آیا ہے جی سیڑ جی مجھے آپ نے چھٹی دی تھی لیکن میں نے سوچا کہ عید کا دن ہے آپ کے گھر کوئی کام نہ ہو اس لیے چلا آیا اچھا کام کے لیے آیا ہے یا پھر گوشت چاہیے رہے نہیں نہیں میں گوشت کی نیت سے نہیں آیا میں تو کام کے لیے آیا ہوں اگر کوئی کام ہے تو مجھے حکم کریں کام اچھا وہ تین شاپر پڑھے ہیں فریج میں گوشت کے وہ اٹھا لے جا کے جی ٹھیک ہے سیڑ جی میں اٹھا لیتا ہوں بہت شکریہ آپ کا کس بات کا شکریہ اتنا گوشت تیرے لیے نہیں ہے وہ اٹھا کے سیڑ حسن علی اور شہباز کے گھر دیا اچھا جی ٹھیک ہے سیڑ میں دیاتا ہوں اور رکھ انہیں یہ ضرور بتا دیں کہ یہ گوشت اسگر کے گھر سے آیا ہے اور میری طرف سے اید مبارک بھی دے دیں جی میں بول دوں گا انہیں اتنا سارا گوشت اسگر نے میرے گھر بھیج دیا جی جی سب سے زیادہ گوشت انہوں نے آپ کے گھری بھیجا ہے اور وہ تو آپ کو اید مبارک بھی بول رہے تھے خیر مبارک لیکن یہ گوشت میں نہیں رکھ سکتا کیونکہ میرے گھر تو پہلی دو قربانیاں تھی پر انہوں نے تو بڑی چاہت سے آپ کے گھر بھیجا ہے اور آپ لینے سے انکار کر رہے ہیں چاہت ان کی اپنی جگہ لیکن اس کا احسا لگدار میں نہیں ہوں ان سے کہیں کہ یہ گوشت غریب گربہ میں تقسیم کر دیں کیونکہ میں نے بھی اپنا سارا گوشت غریبوں میں باٹ دیا اچھا چلیں میں انہیں جا کے بتا دیتا ہوں بلکہ ایک منٹ یہ اتنا سارا گوشت ہے میں مالک کو کیوں دے رہا ہوں واپس کیوں نہ اپنے گھر لے جاؤں عید کا دن میں میرے بچے کھا لیں گے اتنا سارا گوشت آپ کے اس کنجوس مالک نے آپ کو دے کیسے دیا بس تم یہ سمجھو کہ اپنے مالک سے بڑے دھوکے سے نکلوا کے لائے ہوں میں یہ دھوکے سے؟ مطلب انہوں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں دیا یہ تو پھر ہمارے لئے حرام ہوا تم بس اب ان باتوں کو چھوڑو اور جا کے پکاؤ اسے نہیں میں یہ نہیں بناؤں گی کیونکہ یہ ہمارے بچوں کے لئے حرام ہے آپ لے جائیں اسے واپس سیڑ جی علی اور شہباز صاحب نے تو گوشت رکھ لیا ہے لیکن حسن صاحب نے گوشت لینے سے انکار کر دیا ہے انکار کر دیا ہے؟ لیکن کیوں؟ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر تو پہلے دو قربانی ہیں آپ یہ گوشت کسی غریب کو دے دیں غریب کو دے دیں؟ چل تو ایسا کر یہ گوشت جا کے بی بی جی کو دے دیں وہ فریج میں رکھ لیں گی بعد میں کام آ جائے گا ہمارے جی ٹھیک ہے سیڑ میں دے دیتا ہوں دیکھیں آپ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے تو کہا تھا آپ سے ہمارے گھر کہیں سے گوشت نہیں آنا صحیح کہہ رہی تھی تم بس میں ہی غلط امید لگا بٹھا ایک گھر سے چار بوٹی آئی ہیں اور گھر میں اتنے فرد ہیں اب ان چار بوٹیوں کا کیا کریں؟ اچھا نا کرتا ہوں بندو بست اور لاتا ہوں کہیں سے سبزی بس تم پھر زرہ جلدی سے بچوں کو بنا دینا بھائیہ سارے گھر سے سمیل آ رہی ہے فریج میں جتہاں گوشت رکھا ہوا تھا سارا خراب ہو گیا سارا گوشت خراب ہو گیا؟ لیکن وہ کیسے؟ کل سے اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے گوشت تو خراب ہو نہیں تھا اب بتائیں اس کا کرنا کیا ہے؟ وہ تو تھا بھی اتنا سارا گوشت اسلام جا گوشت اٹھا کے باہر پھینکا اور فریج کی اچھے سے صفائی کر دیں اتنا سارا گوشت ضرورت مندوں تک نہیں پہنچا بلکہ فریج میں پڑا خراب ہو گیا اور میرے بچوں کو عید کے دن گوشت نصیب نہیں ہوا میرے مالک ان کو نواز جو غریبوں کا احساس کرتے ہیں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے موسیقی